کرونا کال میں زیادہ سے زیادہ کریں پلاجمہ دان تاکہ بچائی جا سکے کسی کی جان سیوک فالڈریشن کی صدق سے گروپ ریا نے ماتر پندرہ دن میں کیا دوسری بار پلاجمہ دان اس دوران انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پلاجمہ دان کرنے سے انہیں بہت خوشی مل رہی ہے کیونکہ کرونا کال کے دوران لوگوں کی جان پلاجمہ سے بچائی جا سکتی ہے اس لئے پلاجمہ اور رکت دان پر چڑھ کر کرنا چاہیے سیوک فالڈریشن کی صدق سے گروپ ریا جو کی کیپٹل بینک بے خجانتی کا کام کرتی ہے اپنے کرتوے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جان بچانے میں بھی اہم بھومی کا نبھا رہی ہے اس دوران سہستہ کے پردھان اشوک شنگل نے بتایا کہ ہم سبی کو اس مہان کاریے کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ جادہ سے جادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے انہوں نے کہا کہ رکت دان اور پلاجمہ دان کرنے سے شریر میں کوئی فرق نہیں پڑتا کل آپ مجبور تھے آج کوئی اور مجبور ہے کسی کی مدد کے لیے پلاجمہ جرور ڈونیٹ کیجئے اگر آپ کوویڈ سے ریکاور ہو چکے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں اشور نے آپ کو ہجاروں میں سے چنا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے تو آپ پلاجمہ جرور ڈونیٹ کیجئے کسی کو بچانے سے بڑا اس سنسار میں نہ تو کوئی دھرم ہے اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی سکھ نمشکار میں آشوک سنگل سنستھاپک ادھاک شہیوگ فاؤنڈیشن کلکشتر ہریانا آج اس ویڈیو کے مادیم سے میں سبھی دیشواشیوں سے ایک بہت ہی مہتہ پورن ایم ام آرمک اپیل کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سمیں کرونا مہماری نے دیش میں بہت ہی وکرال روپ دھرم کر لیا ہے اور پرتی دن لاکھوں کی سنکھا میں لوگ کرونا بیماری سے گرست ہو رہے ہیں اور کرونا کے مریجوں کے علاج کے لیے پلازمہ کی جو مانگ ہے وہ پرتی دن بڑھتی ہی جا رہی ہے کیونکہ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ پلازمہ تھیرپی کے دورہ کرونا مریجوں کو جیوندان دیا جا سکتا ہے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جس کے جلتے ہمارے پاس بھی دیش کے ویبین حصوں سے چاہے اور سپیشلی اتر بھارت سے اترہ کھنڈ سے دلی سے گاجی آباد سے نویڈا سے بڑھگاوما سے فرید آباد سے ہمارے پاس بہت ساری پلازمہ کے لیے کونس آ رہی ہیں کنٹو ویڈمبنا یہ ہے کہ پلازمہ پلازمہ کرترین طور سے کسی بھی فیکٹری میں تیار نہیں کیا جا سکتا یہ صرف مانو شریر میں جو رکت ہوتا ہے اس میں ہی پائے جاتا ہے اور مانو کے دوارہ ہی اس کو دان کیا جا سکتا ہے اور ایک خاص بات ہمیں بتانا چاہوں گا کہ جو پلازمہ ہیں وہ وہی بیقتی دان کر سکتا ہے پرونا مریجوں کے لیے جو کی کورونا سے جنگ جیت کر واپس آیا ہے کورونا سے ٹھیک ہو کر آیا ہے اتہ میں نیویدن کروں گا کہ آپ جو بھی بیقتی کورونا سے ٹھیک ہو کر کورونا سے جنگ جیت کر واپس گھر لوٹے ہیں وہ اپنے نیگٹیو ریپورٹ کے چودہ دن کے بعد وہ پلازمہ دان کر سکتے ہیں اور کسی کو جیون دان دینے کا پریاس کر سکتے ہیں کیونکہ پلازمہ تھرپی کے لیے پلازمہ کی دن پرتے دن بہت زیادہ مانگ ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ڈونرز ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہیں لوگ پلازمہ کی جلورت تو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں پر پلازمہ دینے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے صرف کچھ چند ہی رفت ویر ایسے ہیں جو خود سے پلازمہ دان کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں اس ویڈیو کے مادم سے میں اپیل کروں گا ان سبھی دیش کے ناغرکوں سے جو کرونا سے ٹھیک ہوئے ہیں اور کرونا سے جنگ جیت کر گھر لوٹے ہیں وہ پلازمہ دے کر جیسے آپ کو ضرورت تھی ویسے ہی کسی دوسرے وقتی کا جیمت کو اس سمیہ آپ کی بہت عدیق ضرورت ہے آپ لوگ پلازمہ دینے کے لیے سامنے آئیں اور اپنی کرونا نیگٹیب کے پلازمہ دیجئے اور کسی کا مہتب پورن جیون بچائیے کیونکہ جب آپ کسی کا جیون بچاتے ہیں تو اس پریوار کے لیے آپ اس بھگوان کا درجہ پرابط کر لیتے ہیں جو ان کو سب کچھ دیتا ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنی وعنی کو ویرام دیتا ہوں